جے گودے کسی سہر میں ایک بہت تمیر سیٹ رہتا تھا سیٹ کے پاس بہت پیسہ تھا اور وہ سیٹ بہت سی فیکٹریوں کا مالک تھا تو ہوا ایسا کی ایک سیام اچانک سیٹ کو بہت بیچین ہی ہونے لگی ڈاکٹر کو بلائی گیا سارے جانچ کروا لیے گئے لیکن کچھ بھی نہیں نکلا اور سیٹ کی بیچین ہی بڑھتی گئی اس کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کی ہو کیا رہا ہے رات ہوئی تو نیند کی گولیاں بھی کھالی اور نیند آنے کو تیار ہی نہیں اور نہیں بیچین ہی کم ہونے کا نام لے رہی تھی تو سیٹ رات کو اٹھ کر تین بجے گھر کے بگیچے میں گھومنے لگا گھومتے گھومتے اسے لگا کہ باہر تھوڑا سا سکون ہے تو وہ جا کر باہر سڑک پر پیدل نکل پڑا چلتے چلتے ہزاروں وچار من میں چل رہے تھے تو اب سیٹ گھر سے بہت دور نکل آیا تھا اور تھکان کی وجہ سے وہ ایک چبوترے پر بیٹھ گیا تو اسے تھوڑی سانتی ملی تو وہ آرام سے بیٹھ گیا تو اتنے میں ایک کتہ وہاں آیا اور سیٹ کی چپل اٹھا کر لے گیا سیٹ نے دیکھا تو وہ دوسری چپل اٹھا کر اس کتے کے پیچھے بھاگا تو کتہ پاس ہی بنی جھگی جھوپڑیوں میں گھوچ گیا سیٹ بھی اس کے پیچھے تھا سیٹ کو قریب آتا دیکھ کر کتے نے چپل وہیں چھوڑ دی اور بھاگ گیا سیٹ نے رہت کی سانس لی اور اپنی چپل پہننے لگا اتنے میں ہی اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی تو وہ قریب گیا تو دیکھا کہ ایک جھوپڑی میں سے آواز آ رہی تھی تو اس نے جھوپڑی کے فٹے وے بورے میں سے جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ وہاں ایک عورت فٹے حال میلی سی چادر پر دیوار سے سٹ کر رو رہی ہے اور یہ بول رہی ہے کہ ہے بھگوان میری مدد کر اور ایسا بول بول کر وہ روتی جا رہی تھی روتی جا رہی تھی تو یہ دیکھ کر سیٹ کے من میں آیا کہ یہاں سے چلنا چاہیے کہیں کوئی کچھ گلت نہ سوچ لے تو وہ جیسے ہی تھوڑا آگے پڑا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آخر وہ عورت رو کیوں رہی ہے اس کو تکلیف کیا ہے تو اس نے اپنے دل کی سنی اور وہاں جا کر اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو اس عورت نے دروازہ کھولا اور سیٹ کو سامنے دیکھ کر گھبرا گئی تو سیٹ نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ تم گھبراو نہیں مجھے تو بس اتنا جاننا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو تو وہ عورت کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے پاس ہی گودڑی میں لپٹی ہوئی اس کی سات آٹھ سال کی بچی کی اور عشارہ کیا اور روتے روتے کہنے لگی کہ میری بچی بہت بیمار ہے اس کے علاج میں بہت خرچہ آئے گا اور میں تو گھروں میں جا کر جھاڑوں پوچھا کر کے جیسے تیسے ہمارا پیٹ پالتی ہوں میں کیسے اس کا علاج کراؤں تو سیٹ نے کہا کہ تو کسی سے مانگ لو تو یہ سن کر عورت بولی کہ میں نے سب سے مانگ کر دیکھ لیا خرچہ بہت ہے کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہے تو سیٹ نے کہا کہ تو ایسے رات کو رونے سے مل جائے گا کیا تو عورت نے کہا کہ کل ایک سنت یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے انہیں میری سمسیاں بتائی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم صبح چار بجے اٹھ کر اپنے اسور سے مانگنا بوری بیچھا کر بیٹھ جانا اور رو کر گڑ گڑا کر ان سے مدد مانگنا وہ سب کی سنتا ہے تیری بھی سنے گا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اس لئے میں اس سے مانگ رہی تھی اور یہ کہا کر وہ بڑے جور جور سے رونے لگی یہ سب سن کر سیٹ کا دل پگھل گیا اور اس نے ترنت فون لگا کر ایمبولنس بلوائی اور اس لڑکی کو ایڈمیٹ کروا دیا ڈاکٹر نے ڈیڑھ لاک کا کھرچہ بتایا تو سیٹ نے اس کی جوابداری اپنے اوپر لے دی اور اس کا علاج کروایا اور اس عورت کو اپنے ہیان نوکری دے کر اپنے بنگلے کے سرونٹ کوارٹر میں جگہ دی اور اس لڑکی کی پڑھائی کا جمہ بھی لے دیا وہ سیٹ کرم پردھان تو تھا لیکن ناستک تھا اب اس کے من میں سینکڑوں سوال چل رہی تھے کیونکہ اس کی بیچینی تو اس وقت ہی ختم ہو گئی تھی جب اس نے ایمبولنس کو بلوائی تھا سیٹ منی من یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کون سی طاقت ہے جو مجھے وہاں تک ہیچ لے گئی کیا یہی اسور ہے اور یدی یہ اسور ہے تو سارا سنسار آپس میں دھرم جات پات کے لیے کیوں لڑ رہا ہے کیونکہ نہ میں نے اس عورت کی جات پوچھی اور نہ ہی اسور نے جات پات دیکھی بس اسور نے تو اس کا درد دیکھا اور مجھے اتنا گھوما کر اس تک پہنچا دیا اب سیٹ سمجھ چکا تھا کہ کرم کے ساتھ سیوہ بھی کتنی جروری ہے کیونکہ اتنا سکون اسے جیون میں کبھی نہیں ملا تھا دیکھا جات پہنکہ ج ning chosen